بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کلاس سیون کا سبق نمبر پڑھنا پڑھیں گے جس کا نام ہے کرپشن اور اس کا خاتمہ یہ جو کرپشن ہے اس کو کہتے ہیں بادنوانی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اسلام نے ہمیں ہر قسم کی بادنوانی سے منع فرمایا ہے دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں کرپشن کی سزا موت ہے آئی سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں جی تو سب سے پہلا الفاظ ہے بادنوانی جس کا مطلب ہوتا ہے کرپشن تنظیم نظام خیانت اسی کے مال میں کمی کرنا حقیقت اصلیت متبادل مترادف فطرت قدرت روجہنات جکاؤ بہترین نہائیت اچھا کرپشن اور اس کا خاتمہ اس کا خلاصہ ہے بادنوانی ایک گیار اقلاقی اور مجرمانہ ترقی یافتہ معاشرے میں بھی اس برائی کو ناب سندیدہ اور قابل گریف سمجھا جاتا ہے جب کوئی فرد گروہ یا ادارہ اپنے تیش شدہ افتیارات اور حاصل ذرائع کو ذاتی فائدے کے لئے استعمال کرے تو اس کام کو بادنوانی کہتے ہیں رشوت لینا اور دینا سرکاری خزانے میں برد برد بادنوانی کے مختلف صورتیں ہیں ناب طول میں کمی دوکھا دہی خیانت جھوٹ بول کر مال بیچنا اور ناجائز منافع کمانا جیسے افعال کا شمار بھی بادنوانی میں ہوتا ہے در حقیقت بادنوانی کے اثرات سے کوئی بھی شعبہ پاک نہیں ہے بادنوانی ایک سنگین سنگین کہتے ہیں شدید کو بادنوانی کی ایک سنگین صورت یہ ہے کہ تجارت کے معاملات میں بد دیانتی کی جائے بادنوانی کی وجہ سے ایک معاشرہ زوال کا شکار ہو سکتا ہے بادنوانی ایک مجرمانہ فیل ہے اسلام نے اس کی سخت مضمت بیان کی ہے قرآن مجید میں ناپ طور میں کمی کرنے والوں کی سخت سرزنش کی گئی ہے ایمانداری اور سچائی کی بنیاد پر کاروبار کرنے والوں کو اسلام نے بڑی فضیلت دی ہے انہیں قیامت کے روز انبیاء صدقین اور شہدہ کا ساتھ نصیب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ جھوٹ اور فریر سے کام لے کر اشیاء فروک کرنے والوں کو فاسق اور فاجر کہا ہے انہیں قیامت کے روز اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا مال بیشتے ہوئے مکمل سچائی سے کام لینا چاہیے کوئی بار مخفی نہیں کرنی چاہیے نجائز منافع میں برکت نہیں ہوتی قسمیں کھا کر جھوٹھی طریف کار کے مال بیشنا گناہ ہے مجودہ دور میں دیانت دار لوگوں کی تداد آٹے میں نمک کے برابر ہے کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے امانداری کو بے وکوفی خیال کیا جاتا ہے اس طرز کے منفی عوامل کی روک تھام کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے والدین طلبہ و سازہ اور علماء دین خاص طور پر اپنا کردار ادا کریں اسلامی تعلیمات اور عذابِ الٰہی سے لوگوں کو اگاہ کریں تاکہ ان میں خوفِ خدا پیدا ہو بد ان مانے کی روک تھام کی صلاح کا اگاز اپنی ذات سے کریں پہلے اپنی ذات میں مجود برائیوں پر قابو پائیں پھر دوسروں کو ترقیب دلائیں اپنے گھر کے لوگوں کو دیانتداری کا درس دیں گھر کی آندنی کے ذرائع کا جائزہ لیں ہر حال میں حق کا حلال کھائیں خرید و فروخت میں نرمی اور حسن اخلاق کو پیش نظر رکھیں کسی چیز میں خرابی ہو تو خریدنے والوں کو اس کے عیب سے اگاہ کریں حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے سخت قوانین بنائیں کہ متاثرین کی فوری داد درسی داد پرشانی دور کرنا ہو اور ہم اس نصور پر قابو پاس سکیں نصور کہتے ہیں زخم کو سوال نمبر ایک ہے سوالات کے مقصر جواب دیں آئیے ان صاحب کو دیکھتے ہیں صاحب سے پہلا سوال ہے کرپشن کیسا عمل ہے کرپشن ایک گیر اخلاقی اور مجرمانہ فیل ہے سوال نمبر دو کرپشن کے لیے اردو زبان میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے کرپشن یا بد انوانی سے عام طور پر رشوت ستانی اکربہ پروری اس کا مطلب ہوتا ہے قریبی لوگوں کو نوازنا سرکاری فنڈ یا خزانے میں خود برد اور سرکاری افسران یا سیاستدانوں کا اپنے اختیارات کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا خیال کیا جاتا ہے سوال نمبر تین قیامت کے روز سچا اور ایماندار تاجر کن کے ساتھ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا اور اماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا سوال نمبر چار ہے ناجائز منافع کمانے کے لالچ سے کیا نقصان ہوتا ہے ناجائز منافع کمانے کی حوص اور لالچ پورے معاشرے کو مہنگائی اور گربت کے دلدل میں دکیل دیتی ہے سوال نمبر دو ہے درزہ سوالات کے تفصیلی جواب دیں یہ دو سوال دیئے ہیں جس کو ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے آئیے ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہے قرآن پاک کی صورت متفعفین میں اللہ تعالی نے کیا بیان فرمایا ہے وضاحت کریں وہ کیا ہے جی ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے جب وہ لوگوں سے خود ناب کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب وہ انہیں ناب یا طول کر دیتے ہیں تو کام کر دیتے ہیں کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے بے شک وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اس بڑے دن کے لئے جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے راب کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تعالی نے ناب طول میں کمی کرنے والوں کو سخت تنبی کی ہے کہ آج اس دنیا میں تم جھوٹ دوکھی اور بے ماننی سے عارضی نفع کمال ہوگے لیکن کل قیامت کے دن جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو تمہیں اپنے عمال کا جواب دے ہونا پڑے گا اور اس دن اللہ تعالی جو تمام جہانوں کا مالک رازق نیتوں سے واقف اور انصاف کرنے والا ہے سب کو ان کی اچھے جہاں بورے عمال کا بدلہ دے گا سوال نمبر دو ہے بدنوانی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے وضاحت سے بیان کریں تجارتی جہاں کاروباری خیانت اور ایسی طرز کے دوسرے عوامل کی روک تھام اور خاتمے کے لئے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے بدنوانی یا ایسے ہی دیگر معاشرتی معاملات کی بنیخ کنی اس کا مطلب ہوتا ہے برباد یا سیدھے باپ سیدھے باپ کہتے ہیں روک تھام میں اجتماعی کوششوں کو خاص دخل ہوتا ہے اجتماعی شاہر اور کوششوں کے بغیر معاشرتی برائیوں سے چھٹکارہ پانا ممکن نہیں ہوتا اس حوالے سے والدین طلبہ اُسازہ کرام اور علماء دین کا کردار خاص اہمیت کا حامل ہے اُسازہ اور علماء کرام لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سارن جان دیتے ہوئے لوگوں میں نیکی سچائی اور ایمانتداری کی قدروں کو راست کریں معاشرے میں عباد انوانی کی روک تھام کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہم خود کریں اپنی ذات میں مجود برائیوں پر قابو پائیں اور دوسروں کے برے افعال میں حصہ دار نہ بنیں یہی نہیں بلکہ دوسروں کو ابھی اس کی ترغیب دلائیں اللہ تعالی نے فرمایا اور نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں باہم تعاون کرو اور گناہ اور ذاتی کے کامیں باہم تعاون نہ کرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈروں بے شک اللہ بہت سک سزا دینے والا ہے ایک اور مقام پر رشادہ باری طالع کا مفہوم ہے کہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے منع کرو سوال نمبر تین ہے سبق کے مطن کے مطابق درست جو آپ پر ٹکا نشان لگائیں کرپشن لفظ ہے انگریزی زبان کا بد انوانی سے عمومن ہمارے یہاں مراد لیا جاتا ہے بد دیانتی ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے قیامت کے روز انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا سچا اور امانت در تاجر معاشرے میں بد دیانتی بد نیتی اور معمولی غرض کے لیے سہارا لیا جاتا ہے جوٹ کا بد انوانی کے خاتمے کا آغاز کر سکتے ہیں ہم اپنے گھر سے سوال نمبر چار ہے سبق کے مطن کے مطابق خالی جگہ پور کریں دار حقیقت ڈیش کا دائرہ کا راست سے کہیں زیادہ وسیع ہے بد انوانی تجارت ڈیش کمانے کا بہترین ذریعہ ہے حلال روزی بہترین تجارت کے لیے ڈیش کس نہریس علوں پر عمل پیرا ہو اسلام کس میں کھا کھا کر یا ڈیش کر کے مال نہ بیچیں جوٹی طریف حکومتی سطح پر سخت سے سخت ڈیش بنائے جائے کوانین اللہ تعالی ملک پاکستان کو ہر ڈیش سے محفوظ رکھے آمین برائی سوال نمبر پانچ ہے درد زیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں یہ الفاظ ہیں جس کے ہم نے جملے لکھنے ہیں آئیے ان صاحب کو دیکھتے ہیں سب سے پہلا الفاظ ہے سنگین جس کا معنی ہوتا ہے شدید اور اس کا جملہ ہے بدنوانی سنگین جرم ہے آگے ہے محذب وہ کہتے ہیں عزتدار کو کوانین کی خلاف ورزی کرنا محذب لوگوں کا شیوہ نہیں آگے ہے عمل پیرا ہمیں اسلامی سلم پر عمل پیرا ہونا چاہیے راسک راسک کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی میرے دل میں اللہ کی محبت راسک ہے دادرسی اس کو کہتے ہیں پرشانی دور کرنا ہمیں گریبوں کی دادرسی کرنی چاہیے سوال نمبر چھے ہے آپ کے خیال میں کرپشن میں کس طرح کمی لائی جا سکتی ہے آئیے سے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس میں کمی لے کے آ سکتے ہیں وہ کیا ہے میرے خیال میں کرپشن میں کمی لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کرے اپنی زندگی میں جڑ سے بددیانتی کے عوامل کو دور کرے ہر فرد ٹھیک ہوگا تو معاشرے میں کرپشن میں خود بخود کمی آ جائے گی سوال نمبر آٹھ ہے اگر الفاظ کو اس ترطیب سے لکھا جائے کہ رفع تحجی کی ترطیب میں پہلے آنے والے حروف سے شروع ہونے والے الفاظ پہلے اور بعد میں آنے والے حروف سے شروع ہونے والے الفاظ بعد میں لکھے جائیں تو الفاظ کی ایسی ترطیب کو تحجی ترطیب جو الف بائی ترطیب کہتے ہیں اردو انگریزی اور دیگر تمام زبانوں کی لگات میں الفاظ کو اسی ترطیب سے لکھا جاتا ہے اسی طرح لفظوں کو تلاش اور مرتب انا آسان ہو جاتا ہے اب آپ بھی اس تصور کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم درجہ زیار الفاظ کو الف بائی ترطیب سے لکھنے آئے اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں سب سے پہلے بے ہے پھر علیف ہے یہ فے سے سٹارٹ ہو رہا خے پے میم جیم تے اب جس طرح ہماری حروف تحجی ہوتی ہے پہلے آتا ہے علیف پہلے ہم دیکھیں اس میں علیف والا ہے کوئی جی بلکل وہ کیا ہے ازالہ ہم نے فرسٹ و فال یہ لکھ دیا علیف کے بعد آتا ہے بے تے سے کچھ سٹارٹ ہو رہا ہے اور وہ ہے بروق بے اب آگے چلتے ہیں بے کیا آتا ہے پے پے سے کیا بنتا ہے اور پے ہے پے سے یہ ہے جی پنپنے وہ ہم نے لکھ دیا اس کے بعد آتا ہے تے تے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے جی وہ یہ ہے ورڈ جو کہترگیب پھر آجاتا ہے خرابی فوری میل جون صرف اور صرف جنہوں نے ہم اس ورے سے الفاظ دیئے ہیں کہ ہم عروف تحجی کو دیکھتے ہوئے ان الفاظ کی ترتیب لگائیں اور یہ وہ ہی لگا سکے جس کو عروف تحجی آتی ہوگی چلیں آگے چلتے ہیں سوال نمبر نو ہے اردو میں استعمال ہونے والے بیس الفاظ لکھئے جو دار حقیقت انگریزی زبان کے ہیں جیسے لاؤڈ سپیکر موبائل فون اور سکول وگرہ ہم لوگ ان اسی طرح کے الفاظ لکھنے ہیں جو انگریزی میں کیمرہ کمپیوٹر کاپی مائک ٹیلی فون بس ٹرک وین کار کالیج ہوسٹل روڈ فروڈ پین بٹن بسکٹ ڈریس لیم ٹیبل اور لاس پر ہے بیگ یہ وہ عرفات ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ انگریزی زبان میں بھی بولے جاتے ہیں نیکسٹ اردو نے یہ ہمیں ایک عبارت دی ہے جس میں یہ جو آپ ریڈ والے دیکھ رہے ہیں پینک والے یہ الفاظ کے ساتھ یہ متضاد بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھوک پیاس خوشی گم درد آرام یہ جو انہیں نے ہمیں دیئے ہیں الفاظ متضاد ہم نے اس کے معنی بھی لکھنے ہیں چلے ایک بر پہلے ہم اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں ہر انسان کو بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی ہمیں خوشی بھی ملتی ہے اور گمی بھی اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ گبرانہ اور کام چوری مسائل کا حل نہیں البتہ ایسا کرنے والے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں اب یہ تو ہمیں پتہ چڑھ رہا ہے کہ یہ الفاظ ہے بھوک اور اس کا متضاد ہے پیاس ہم نے اس کے مننگ لکھنے ہیں آئیے ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں سب سے پہلا الفاظ ہے بھوک جس کا معنی ہے کھانے کی خوائش پیاس پینے کی خوائش خوشی مسررت غم دکھ درد تکلیف آرام راحت زندگی حیات موت زندگی ختم ہو جانا پریشان گبرانہ اتمنان تسلی محنت مشق آگے سامنے کام چوری کام سے جان چڑھانا پیچھے پھر یا بعد میں نیکس سوال نمبر دس کچھ یوں ہیں انہوں نے کہا ہے آپ بھی درجہ زیل عبارت میں سے متضاد الفاظ تلاش کرے اور نیچے دیئے گئے کالموں میں لکھیں اب ہم یہ عبارت پڑھتے ہیں پھر اس میں سے ہم الفاظ اور پھر اس کا متضاد لکھتے ہیں وہ کیا عبارت ہے جو مرد یا عورت علم حاصل کرتا ہے عزت پاتا ہے جو اس میں نقام رہتا ہے اس کے حصے میں زلت کے سوا کچھ نہیں آتا انیا میں ترقی علم روشنی ہے اور جہارت اندیرہ ہے اب اس میں سے جو الفاظ ہیں اور پھر آپ نے اس کے متضاد دونڈے ہیں آئیے اس کو دیکھتے ہیں جی تو اس کے اندر تھا پہلا الفاظ مرد جس کا متضاد ہے عورت نقام کامیاب روشنی اندیرہ رقی تنزلی اورنا بچھونا عزت زلت آپ یہ لعدہ سے بھی لکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کے اوپر بھی نشان لگا آسکتے ہیں جس طرح مرد اور ساتھ میں آپ اس کا مضابدہ آسکتے ہیں عورت اس وقت سے لکھ دیا تا کہ آپ کے لئے آسانی ہو دیں کسی کے ساتھ ہمارا آج کر اکثر ہوا جاتا ہے ختم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور جو جو میری چینل پر نیو ہے جلدی سے جا کر اس کو سبسکرائب کارڈنے تا کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی زد پہن جائے تب تک کے لئے اللہ حافظ